آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار تھے قیمہ پیاس کے ریسیپی جو بہت ہی زیادہ تیسٹی اور آسانی سے بننے والی ہے ایک دم نئے طریقے کی ریسیپی بہت کم سمسالوں سے بنتی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو یہ تیسٹی ریسیپی جب آپ بنائیں گے تو آپ کی فیملی میں سا کوئی بہت پسند آئے گی تو اتنی آسان سی ریسیپی جو کہ آپ پڑی آسانی سے بنا لیں تو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فیڈبیک ضرور دیں اگر ریسیپی تھوڑی سی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیے بینہ نہ جائیں اسلام علیکم یہاں پر ہم نے لیا ہے پانچھوڑا موٹا قیمہ جس کو ہم نے اچھے سو واش کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے جو لیا ہے تو بڑے کا قیمہ لیا ہے تو یہاں پر مفیلو مینس یہاں پر ہم نے لیا ہے اس کو اچھے سو واش کر لیا ہے اور ساہا پانی اس کا ڈرین کر دیا ہے اب گیس کے اوپر ہم نے یہاں پر ایک برتن نب دیا ہے اس میں ڈال دیں گے آدھا قپ اویل اویل غرم ہونے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم آدھا چھوٹا چمچ ہم نے زیرا لیا ہے اور اتنے آئی آدھا چھوٹا چمچ ہم نے کالی میریش کے دانیں دیئے ہیں اور دو موٹی الائچی جس کے ہم نے موں کھول دیا ہے یہاں پر اس کو ہلکا سا ہلائیں گے مساروں کی خوشبو تیل کے اندر آ جائے اور اس کے بعد ڈال دیں گے یہاں پر واش کیا ہوا کیمہ اس پر یہاں پر ہم اویل کے ساتھ اچھی طرح سے پھونیں گے جبکہ کیمہ جو پانی چھوڑے گا وہ خوشک نہیں ہو جاتا اور یہاں پر جو ہے اویل ریز نہیں ہو جاتا گیس کا فلم یہاں پر ہم ہائی رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر پانی کتنا زیادہ چھوڑا ہے کیمہ نے جبکہ ہم نے اس کا سارا پانی نکال دیا تھا تو اس پانی کو ہمیں بلکل خوشک کر لینا ہے اسی کیا ہوتا ہے جو اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی جذب رہتا ہے یعنی کہ کیمہ جو ہم ہائی فلم پر بھونتے ہیں تو اس سے کیمہ بہت زیادہ ذائقیدار بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پر چھرے سات منٹ ہوئے ہیں کیمہ کو بھونتے ہوئے ہیں پانی ہاں پر بہتکل خوشک ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم نساندرک کا پریس پر یہاں پر ایک ٹیبل اسپون بھر کے ڈال دیں گے اس کو بھی ڈال کر اکشے سے بھون لیں گے تک کہ اس کا کچھاپن نہیں کر جائے گا گیس کا فلم ہائی رکھیں گے پانی ساندرک اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے تین میڈیم سا اس کے ٹیماتر جس کا ہم نے ہفلی کاٹ لیا ہے ان کو یہاں پر اچھی طرح سے ملا دیں گے ساتھی شامل کر دیں گے اس میں نمک تیسٹ کیا پولنگ کے ہاں پر ہم نے ون تیسپون نمک ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ ٹیماتر ملکل صورت نہیں ہو جاتا اور ہلکی کا کچھپن نکل جائے گا جب آپ اس وقت پر ڈالیں گے یہاں ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور اسے بیچ ویچ میں ہلاتے رہیں گے قریب چار سے پانچ منٹ ہمیں لائیں گے پانچ منٹ یہاں پر پکتے ہوئے ہو گئے ہیں یہاں پر ہم نے ہلکیاں اچھرکھی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر یہاں پر کافی سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر ڈالتے ہیں کچھ مسالے 1.5 ٹیسپون اس میں ڈال دیں گے ہم کٹی ہوئی مرچیں مرچ و نمک آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے رکھیں ایک ٹیسپون یہاں پر روشٹ کیا ہوا دھنیا جس کو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے موٹا موٹا کھوٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے 1 ٹیسپون ڈال دیں گے یہاں پر بھونک کٹا زیرا پاورا پہلے یہاں پر ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آج کو ہم اپر تیز کر دیں گے اور اکشی طرح سے اس کو بھونیں گے ہم آٹا بھی بہت مچھے ہیں سوک ہو گئے ہیں کم مسالوں میں بہترین یہاں پر ٹیسٹی بان کر سیار ہوتی رہے ہیں اور جتنے کم مسالے ہیں اس لہی ہی تیزتی لگتی ہے لیکن اس میں بھونائے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وساپانی ہے 1 s2 ڈیبی سپنٹ پھر ہمٹیڈا پھروپ پھروپ آنہ پھروپ آنہ پھروپ آنہ پھروپ آنہ ادھو خیلیں دینڈانی یہاں ڈھو دنیا پہنچ دیں پھروپ آہ مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کپ پانی تو قریب یہاں پر ہم نے کورڈر کپ پانی اور ڈال دیا ہے اب یہاں پر اسے کور کر دیں تو کور کر کے پکنے دیں گے قریب دس منٹ جب اس میں یہاں پر اوبال آنے لگیں گے تو ہم گیسر فلم میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے کیونکہ کیما موٹا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو قریب دس منٹ ہمیں سے پکانا ہے اور بیچ میں چیک بھی کر لیں تو دیکھیں یہاں پر قریب دس سے بارہ منٹ لو فلم پر پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اچھی طرح سے یہاں پر کیما گیل چکا ہے اور یہاں پر آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے آج کو تیز کریں گے اور اس کو کچھ دیر کیلئے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم پیاس تو یہاں پر ہم نے دو میڈیم سیز کی پیاس دیا ہے جس کو اس طریقے سے گول چھلوں میں کٹ لیا ہے تو یہاں پر یہ ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں کرم مسالہ اور اس کو یہاں پر اس کو مکس کریں گے تو دیکھیں کچھ ہی دیر میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پیاس کی جو چھے ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہمیں پیاس کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے صرف اتنا پکانا ہے کہ پیاس تھوڑا سی سوخت ہو جائے اب یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اس کو دم پر رہنے دیں گے تاک کہ پیاس ہماری اچھے سوٹ ہو جائے تو بہت زیادہ نہیں گلانا ہوتا ہے بس پیاس ٹرانسپرینٹسی ہو جائے اس طریقے سے کرنا ہے تو کریں تین سے چار منٹ تک ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور گیس کا فلم لو رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پیاس جو ہے کافی سوٹ ہو گئی ہے اب اس میں ڈال دیں گے بچایا ہوا جو بھرا مسالہ تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب گیس کو بند کر دیں گے یہاں پر دو میٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اسے صرف کریں گے تو دیکھیں یہاں پر کتنا زبردست یہ قیمہ بن کر تیار ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو یہاں پر اس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے بیشلر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر نئے سیکھنا والے بچے بھی لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ہاتھ کا ایک قیمہ کھا کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے فرس ٹائم بنایا ہے یا پھر آپ نے بہت کم مسالوں میں بنایا ہے بہت ہی تیسٹی لگنے والی ریسی پی آپ ضرور ٹائک کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسی پی تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں بہت سا خیال لگیں اللہ حافظ